السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہترین اپ ڈیٹس اچھی جانکاری کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سے ضرور بل ضرور جھلے رہیں آئیے کم وقت میں بڑی خبر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ با خوبی جانتے ہوں گے کہ ابھی تین چار دن پہلے ایک بی جی پی سے بی جی پی کے کانٹیکٹ میں رہنے والی بی جی پی سے تعلق رکھنے والی ایک لیڈی جس مکار کا نام جس بےہودہ عورت کا نام نو پر شرمہ ہے کہ جس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی اور شبہ میراج کی واقعے کو بللکارہ آپ یہ تو با خوبی جانتے ہیں لیکن پورے دیش کے اندر ابھی تک تو خاموشی تھی لیکن پورے دیش کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کئی شہروں کے اندر پروٹیشٹ کیے گئے دھرنے کیے گئے اور احتجاج کیے گئے میں ایک ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر بھی ابھی تین دن پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس کے اندر ایک نوجوان کس طرح سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہو نظر آ رہا ہے کہ اب ہمیں قدم با قدم ملا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ دے کر کے میدان میں نکلنا چاہیے اور اس طرح سے کب تک ہم برداشت کریں گے کب تک ہم برداشت کریں گے تو میں یہ ویڈیو ایک دوسری جو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کل سے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور لوگوں کے جذبات دیکھیں کہ کس طرح سے نماز مغرب کے بعد نکل کر کے پروٹیشٹ کیا اور گرفتارے کی مانگ لوگوں نے کی اب پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں دیکھیں میں ایک چیز یہاں اور آپ کو بتا دوں میں یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کے لیے تو جا رہا ہوں لیکن ابھی دو تین مہینے کے بعد ربی الاول آنے والا ہے ملاد النبی کا جب موقع آگا تو بالخصوص ہمارا سننی مسلمہ یہ نعرہ لگاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھو میرے نبی کی شان بچہ بچہ ہے قربان دیکھو میرے نبی کی شان بچہ بچہ ہے قربان تو جناب آپ یہ نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اس نعرے پر عمل نہیں کرتے اگر آپ نبی کا عشق آپ کی سینوں میں واقعی موجود ہے تو نکلیں میدان میں قدم با قدم ملا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور پروٹیشٹ کریں مان کریں اس کی گرفتاری کی کیونکہ ہم یہ قابل برداشتیں نہیں ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کریں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِنِ تو طویل حدیث ہے بہت لمبی حدیث ہے میں صرف خلاصہ کلام آپ کو اس حدیث کا بتا دوں آقا نے بیان فرمایا کہ جب تک بھائی بہن سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ بلکہ ساری دنیا سے زیادہ تم کو مجھ سے معبت نہ ہو جائے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہو سکتا تو عزیزو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ایمان مضبوط رہے مکمل رہے کامل رہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اپنے دلوں کے اندر پیوست کریں اور میدان میں نکل کر کے آئیں اس ویڈیو کو آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ